السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین حجت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی تو اس کا جواب ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام نبیوں کے بات سب سے افضل ہیں ان کی نماز جنازہ امیر المومنین حجت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی دوسرا سوال ہے کہ آپ اس دنیا میں کتنے دن تک زندہ رہے کتابوں میں آتا ہے کہ تیرے سیٹھ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی تو اس کا مطلب ہوا کہ تیرے سیٹھ سال یعنی سکسٹری ایرس جو ہے آپ اس دنیا میں زندہ رہے سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کہاں ہے پہج سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف عرب کے مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہے ان کے بگل میں ہے اور چوتہ سوال ہے کہ آپ کی وفات کب ہوئی اور کہاں ہوئی یعنی کتنی تاریخ کو ہوئی اور کس حجری میں ہوئی اور کہاں ہوئی تو اس کا جواب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال یعنی وفات بائیس جماعت الاخرانی آج ہی کی تاریخ میں تیرمی ہجری اور یہ شب سہ شمبہ یعنی پیر اور منگل کی رات مدینہ منورہ میں مغرب و اشار کے دریمیان تیرے سٹھ سال کی عمر میں ہوا تو یہ اس کا جواب ہے تو آج کے دن ہم سب کو امیل المومنی حضرت صدیق اکبر کے اللہ تعالی عنہ کے نام سے ضرور ضروری اسحال سواب کرنا چاہیے اور یہ نیک بندے ہیں اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعائیں خیر بھی کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ